جیسے کل سرکار نے ڈیکلیر کیا ہے کہ بیک وڈ کلاس کے اندر آٹھ پرسنٹ کی ریزرویشن بھی ہے وہ لاغو کی گئی ہے اور سرکار کا میں دھنیواد دیتا ہوں کہ یہ چیز کو لاغو کیا گیا اور دوسری سیڈول کاشٹ کٹیگری کے اندر کلاس ون اور کلاس ٹو کے اندر ریزرویشن ان پرموشن کو دی گئی ہے وہ کافی لمبی عرصے حصہ میں سے ہماری ڈیمانڈ تھی میں ایس سی ایس ٹی بی سی کمیٹی کا چیرمین رہا ہوں ہی دان سبا کے بھین بھین سنستاؤں نے بھین بھین سمدھائے نے الگ یورسٹیز نے ہمارے کو یہ مانگ رکھی تھی بہت پرانی کہ کلاس ون کلاس ٹو کے اندر بھی ریزرویشن ان پرموشن ہونی چاہیے میں نے ہمارے لیڈر دوسریت جی سے بات کی کہ آپ جو ہی سرکار تک یہ بات پچائیں اور انہوں نے جو پیربائے بھی کری بھی سیز کر کے مکہ منتری کا ہم سب ہی آبھاری ہیں کہ انہوں نے بیکڑ کلاس کو بھی دی ہے اور ہیزرویشن ان پرموشن یہ کلاس ون اور کلاس ٹو کے جو ہے نا لوگوں کو جو ملی ہے یہ ایک اتحاسی قدم ہے اس کے لیے میں دھنیواد بھی کرتا ہوں سرکار کا ہم سہ بھاگے ہیں سرکار کے تو اس لیے ہماری جو ڈیوٹی تھی ہم نے پوری نہیں بھائی کلاس ون کے جو افسر ہیں جیسے ایکسن ہیں آپ کے جو کلاس ون کے جو جتنے بھی اعتکاری ہیں اس کے اندر فرموشن ہائے گی کلاس ٹو کے اندر جیسے کوئی ایس ڈیو ہے ڈی ایس پی ہے اس کے اندر سیکنڈ کلاس کے اندر اس کے اندر بھی ریزرویشن روپے لاغو پوکی اس سے پہلے میں دوسری بات جب یہ ریزرویشن کے جو تلی ہے میں آپ اس کو پوری کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کی وجہ دوسرے جو بھاگ ہے دوسرا جو پارٹ ہے ریزرویشن کے اندر ہمارے کو یہ فنڈامینٹل رائٹس ہے سبی دھانے دیں پرم تو کچھ دبنگ آدمیوں نے اس کا فیدہ اٹھانے کے لیے بیک ڈور سے چور دروازے سے کہیں تو کوئی اتراج کوئی نہیں سادیاں کرتے ہیں دوسرے جو ہے نا سٹیٹوں سے لے کر کے آتے ہیں اور کئی تو ایسے ہمارے پاس ایگزیمپل آئے کہ سٹیٹ میں لیا کر کے اس کا سٹول کا سٹارٹیگویٹ لے کر کے جتنے بھی سٹول کا سٹارٹیگویٹ لے کر کے آئے اور اسی پرپس سے لے آئے کہ ہم نے سرپنچی کا الیکسن ہے گوہوں کے اندر جب کوئی الیکسن آتا ہے جلہ پریسل کا بلوک سمتی کا یا پنچائت کا سرپنچ کا تو اس بیس پہ اس کو ہم اسی یوز کر کے اور کئی ایسے سرپنچ بھی بڑھ گئے اصلیت کو جو ہم جس کے لئے ایرزرویشن بنائی گئی تھی فولیسی تیار کے گیتی قانون بنائی گیا اس کو بائی پاس کر کے چور دروازے سے اس بات کو لیا گیا ہم میں نے بھی خود بھی ہمارے ساتھی میں بھی جو ہم نے لکھ کر کے دیا ہے اس بات کے بارے میں کارا جی میرے ساتھ پھڑے ہیں کہ اس کے اوپر سرکار گھنبیرتہ سے جھان دے کیونکہ جو اصلی مدہ تھا تین تین محلے بڑے بڑے جو بیٹھے دیکھے رہتے ہیں کوئی لڑکی بار سے آئی اس کا سارٹیگریٹ لے لیا اس کی ویریفکیشن ہوئی یا نہ ہوئی پانچ سال تو کم سے کم سے دس سال کے پر بیل ہو اور اس کی کچھلے کی جو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چمار کومیٹی بالمکی کومیٹی ہیمارچل میں یا راجستان میں مدیہ پردیش میں وہ سجول کاشٹ میں گری جاتی ہے آلگ آلگ سٹیٹوں کی سجول کاشٹ کی کٹیگری آلگ آلگ ہیں ہمارے یہاں بھی یہ جو کٹیگریہ آلگ آلگ دکھائی گئی ہے اس میں وہ سامل بھی ہوتی ہے اگر نہیں جو لڑکی شادی شدہ کر کر کے لیا ہے اس کی ویریفکیشن ہو اس کے ڈی سی کو ویسے پاورے ہیں کہ جب کیونکہ وہ جلے کا ٹرننگ افسر مخیہ ہے یہ ایک بہت نوی چالہ لوگوں کی بہت کمپنینٹ ہمارے پاس سی سیب گیاتی ہیں کہ دوسرے آدمی جنرل کٹیگری کے آدمی اور سیٹ جو ہے نا ریزرگ کی لے کر کے چلے گئے اور ایک دوسری بات کل جیسے میں نے سوال بھی اٹھایا تھا مدہ بھی اٹھایا تھا کہ جرویشن کی پولیشی کی تو بات جب کریں گے تب ہوئے گی ہم نے آپ کے سامنے رکھی نبی سیٹ ہیں تھارہ پنجھے نبی بیس پرسنٹ کے حساب سے ہماری تھارہ سیٹیں مڑتی ہیں امیدان سبا میں بھی اور سترہ سیٹیں سروں سے لے جب سے بنیا سترہ سیٹیں جو اہنے دے تیارے ہیں اب تو اور بھی آبادی بڑھ گئی ہے اور اس آبادے کے علاوہ کتنی ایسی کاسٹ ہیں وہ سامن ہو گئی سات کاسٹ میں جو اہنا کو میرے پاس لیشتہ ہویا وہ سامن ہو گئی ہے سدول کاسٹ کے اندر اور تو آبادی اور بھی بڑھ گئی ہے تو وہ سترہ کی بجائے تھارہ کی جائے جیسے جو اہنا مردم سماری ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو لاغو کیا جائے ایک سیٹ کا حملے نقشان جب سے ہریانہ منہ تب سے ہوتا ہی آ رہا ہے موسیقی